آگا آشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں عبد المالک پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر اعظم نریند مہین نے اس مہینے کی گارہ تاریخ سے چورہ تاریخ تک کرونا کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹیکہ کاری پر زور دیا ہے وزیر اعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ طبی جانچ متاثرہ افراد کا پتہ لگانے علاج اور کوویڈ کے تعلق سے مناسب احتیاطی اقدامات پر توجہ مرکز کریں وزیر صحت حرش وردن نے ملک میں کوویڈ انیس ویکسین کی قلت کے دعووں کو مستعد کر دیا ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں جلے میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ پسادوں میں تین دہشت گھر مارے گئی ہیں بھارت اور چین حقیقی کنٹرول لائن پر فوجیوں کو پیچھے اٹھائے جانے پر تبادلہ خیال کے لیے مشرقی لنداخ میں چشل کے مقام پر گیارویں دور کی بات چیت کرنے والے ہیں مغربی بنگال میں اسمبلی اتخابات کے چوتھے مرالے میں کل کی ووٹنگ کے لیے سبی انتظامات کیے جا رہی ہیں چار بھارتی ملہوں نے اس سال کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور چودھوہ آئی پیر ٹورنیمیٹ آج چنہی میں شروع ہو رہا ہے پہلے میچ میں ممبئ انڈینز کا مقابلہ روائل چیلنجر بنگلور سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کووٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامائین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتے ہر طرح کی اہدیات پر عمل کرے اور پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے سبی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریند مودی نے اس مہینے کی گیارہ تاریخ سے چورہ تاریخ تک بڑے پیمانے پر ٹکہ کاری پروگرام چلائے جانے اور ٹکہ اصحو منائے جانے پر زو دیا ہے جناب مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ آگے آئیں اور بزرگ شہریوں اور دیگر افراد کی مدد کریں جنہیں کوویٹ ٹکہ کاری کے لیے اندراج کرانے کی خاطر مدد کی ضرورت ہے 11 اپریل جوتیبہ فلے جی کی جن میں جانتی ہے اور 14 اپریل بابا صاحب آب میرکر جی کی جن میں جانتی ہے کیا ہم 11 اپریل سے 14 اپریل پورے اپنے راج میں ٹکہ اصحو منا سکتے ہیں ایک پورا باتاور تیٹ کر سکتے ہیں ٹکہ اصحو کا ایک وشیس ابھیان چلا کر ہم زیادہ سے زیادہ eligible لوگوں کو ویکسینیٹ کریں کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوویٹ کی صورتحال کے بارے میں ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب موڈی نے چھوٹے چھوٹے کانٹینمنٹ زونز بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کوویڈ انیس کے بڑھتے ہوئے معاملات پر موسیر انداز سے قابو پائے جا سکے وزیراعظم نے ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں میں جنگی پیمانے پڑھتے چلائیں کانٹینمنٹ زونز میں تیسٹنگ پر ہمیں بہت بلد جس کانٹینمنٹ زونز تیہ کریں اس میں ایک بھی بیتی تیسٹنگ کے بینہ دہنا نہیں چاہیے آپ دیکھیں آپ کو پرنام پھٹا پھٹ ملنا شروع ہو جائے گا ساتھیوں جہاں تک ٹریکنگ کا پرشن ہے پرشاسانی طرح پر ہر انفیکشن کے ہر کانٹیک کو ٹریک کرنا، ٹیسٹ کرنا اور کانٹین کرنا انویب بہت تیجی کی ضرورت ہے سیونٹی ٹو آورٹس میں کم سے کم تیس کانٹیک ٹریسنگ سے ہمارا ٹارگیٹ کم نہیں ہونا چاہیے جناب موڈی نے اس بات پر مایوسی کا احضار کیا کہ کچھ ریاستوں میں لوگ پچھلی بار کے مقابلے لا پروائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور انتظامیاں بھی بظاہر تساہولی سے کام لے رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پھر سے چیلنج والے حالات پیدا ہو رہی ہیں جناب موڈی نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ وہ طبی جانچ متاثرہ افراد کا پتہ لگانے علاج معالجے کوویٹ کے تعلق سے مناسب احتیاطی اقدامات اور کوویٹ سے نمٹنے کی کاروائی پر توجہ عمر کچھ کریں وزیراعظم نے ریاستوں سے اپیل کی کہ وہ کوویٹ انیس جانچ پر زور تھیں اور ستر فیصد آٹی پی سیاٹ ٹیسٹ کرنے کا نشانہ رکھیں ہماری تارگیٹ 70% آٹی پی سیاٹ ٹیسٹ کرنے کا ہے کچھ جگہ سے میرے پاس خبر آئی ہے میں نے ویریفائی نہیں کیا ہے کہ کچھ لوگ جو آٹی پی سیاٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں جو سیمپل لیتے ہیں اس میں بہت لیتھار جی ایسے ہی موہ کے آگے سے سیمپل لی لیتے ہیں ایسا ہے بہت گہرے جا کر کے سیمپل لیے بینا ریال ریجرٹ ملتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے اوپر اوپر سے لے لیا موہ میں سوڑا سا ڈال کر گئے تو جو ریجرٹ آئے گا وہ تو نیگیٹیو ہی آنے والا ہے اور اس لیے جب تک سوئی کو اندر ڈال کر کے سیمپل نہیں لیتے ہیں جن راج جو میں یہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کیجئے بھلے پوزیٹیو کیس بڑے خلطہ مت کیجئے لیکن پوزیٹیو کیس ہوگا تو ٹریٹمنٹ ہوگا کوویٹ کے نئے معاملات میں تیزیس کے ساتھ اضافے کے تناظر میں موہدی آج نیدر لینڈز کے اپنے ہم منصب مارک روتے کے ساتھ ورچول سربرہ میٹنگ کریں گے سربرہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈرز دو طرفہ تعاون کے بارے میں تفصیل سے تبالے خیل کریں گے اور تعلقات کو مستقم بنانے کے نئے طور طریقوں کا جاہ چلیں گے وہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبالے خیل کریں گے پیش ہے ایک ریپورٹ بھارت اور نیدر لینڈز کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ رشتے ہیں جنہیں جمہوریت قانون کی بالدستی اور آزادی کی مشترکہ اقدار سے تقویت حاصل ہوتی ہے برعظم یورپ میں بھارکیوں کی ایک بڑی تعداد نیدر لینڈز میں بستی ہے دونوں ملکوں کے مابین پانی کے انتظام زیرات اور خوراک کی ڈبابندی حفظان سہت سمارٹ شہروں اور شہری عام و درفت سائنس و ٹکنلوجی قابل تجدید تبانائی اور خلا سمیت وسی تر تابن رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان متحرک اقتصادی ساجداری بھی ہے اور نیدر لینڈز بھارت میں تیسرا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے بھارت میں دو سو سے زیادہ نیدر لینڈز کی کمپنیاں موجود ہیں اور اتنی ہی تعداد میں بھارتیے کاروباری ادارے وہاں کام کر رہی ہیں آنپم مشرا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان صحت اور خاندانی بیبوت کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردن نے ملک میں ٹیکوں کی قلت کے دعووں کو مشترد کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرکزی سرکار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کوویڈ انیس ٹیکوں کی سپلائی پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں اضافہ کر رہی ہے وزیر مصوف نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ تقریباً چار کروڑ تیس لاکھ ویکسین اس ٹوک میں ہیں اور ریاستوں کو دستیاب کرائے جانے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا کہ کچھ ریاستیں بقول ان کے مرکزی سرکار کے جانب دارانہ رویے کے بارے میں واویلہ مچا رہی ہیں وہ محض ایک دھونگ ہے اور خود اپنی ناہلی پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے وزیر صحت نے کہا کہ مہراشت اور راجستان ان اولین تین ریاستوں میں شامل ہیں جنہیں کوویڈ انیس کے ویکسین دستیاب کرائے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی ریاستیں ایسی ہیں جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے ڈاکٹر ہرش وردن نے بتایا کہ مہراشت کو ایک کروڑ چھ لاکھ سے آدھا کوویڈ ویکسین فرام کیے گئے ہیں جبکہ راجستان کو ایک کروڑ چال لاکھ سے آدھا تی کے دستیاب کرائے گئے ہیں مہراشت میں کل کوویڈ انیس کے چھپن ہزار دو سو چھاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد وہاں اس بیماری سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد بتیس لاکھ انتیس ہزار پانچ سو ستالیس ہو گئی ہے ریاست میں شرعہ موات فیلال ایک اشاریہ سات سات فیصد ہے ریاست میں شفایابی کی شرعہ بیاسی اشاریہ سفر پانچ فیصد ہے ریاست میں سرے دست پانچ لاکھ اکیس ہزار تیزو سترہ افراد زیر علاج ہیں چھتیس گڑھ میں کرونا انفریکشن کے معاملات میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے ریاست میں دس ہزار چھسو سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں کوویٹ کی وجہ سے وہاں کل بہتر افراد کی موت ہو گئی ہمارے نامانگار نے بتایا کہ کرونا انفریکشن کی موجودہ صورتحال کے مدنظر رائیپور زلے میں آج شام سے مکمل لاکڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ چھتیس گڑھ کے رائیپور زلے میں آج شام چھے بجے سے مکمل لاکڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا اور یہ انیس اپریل کی صبح تک جاری رہے گا ان دس دنوں میں پیٹرول پمپ دوا فروشوں اور الپی جی ایجنسیوں کو چھوڑ کر کسی بھی دیگر کاروباری ادارے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی لاکڈاؤن کے دوران سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر کے ساتھ ساتھ بینک بھی بند رہیں گے رائیپور زلے کی سرحدیں دس دن کے لیے سیل کر دی جائیں گی ادھر زلے کے لوگ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں بازاروں میں پہنچ رہے ہیں رائیپور سے وکلپ شکلہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان مدیہ پردیش کے تمام شہروں میں آج شام چھے بجے سے پیر کی صبح چھے بجے تک لاکڈاؤن نافذ رہے گا وزیر اعلیٰ شیوران سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ملک میں اور ریاست میں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں صبر اور رواداری برقرار رکھنا ضروری ہے مریضوں کے علاج اور کرونا انفیکشن پر قابو پانے کی غرض سے دیگر ضروری انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ ریاستی حکومت نجی اسپطالوں میں مفت علاج کے انتظامات بھی کر رہی ہے بھوپال کے پیپلز اور جے کے اسپطالوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں عدویات آکسیجن کی کمی نہ ہونے پائے اسے یقینی بنانے کے لیے مناسب بندوبست کیا جا رہا ہے بھلائی سٹیل پلانٹ سے آکسیجن کی سپلائی شروع ہو گئی ہے اس دوران ریاست میں جمعرات کو چار ہزار تین سو چوبیس کووٹ کے نئے معاملے سامنے آئے اور ستائیس امواد ہوئیں جبکہ دو ہزار دو سو چھانمے مریض شفایاب ہوئے بھوپال سے پوجہ پی وردھن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجو مندلی خان ملک میں کووید انیس سے بچاؤ کے لیے اب تک مجموعی طور پر نو کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل رات آٹھ بجے تک چوٹیس لاکھ تیتر ہزار سے زیادہ ٹی کے لگائے گئے ہیں یہ خبرنامہ آکاشمانی سے نشت کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں جلے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے آخری خبریں ملنے تک تصادم جاری تھا کل یہ تصادم اس وقت شروع ہوا تھا جب علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کے بارے میں ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر فوج جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے شوپیاں میں جن محلہ کی گھیرہ بندی کر دی سیکیورٹی فورسز نے دو سے تین دہشتگردوں کو ایک گھر کے اندر گھیر لیا ہے وہاں پھسے دہشتگردوں میں القاعدہ سے تحریک پانے والی تنظیم انسار غزوت الہند کا چوٹی کا کمانڈر بھی شامل ہے تصادم میں چار جوان بھی زخمی ہوئے ہیں بھارت اور چین کے درمیان گیاروے دور کی باتچیت آج سبو مشرقی لڈاکھ میں تشل بی پی او کے مقام پر بھاتی علاقے میں ہو رہی ہے ہمارے نامانگار نے بتا ہے کہ دونوں ملکوں کے کور کمانڈر خطے میں مہاد آرائی والے بقیہ مقامات سے فوجیوں کو پیچھے ہٹائے جانے پر تفادل خیل کریں گے مشرقی لڈاکھ خطے میں تقیباً ایک سال کی مہاد آرائی کے بعد یہ باتچیت ہو رہی ہے کور کمانڈروں کی آج کی باتچیت میں لڈاکھ کے گوگرا ہاٹ سپرنگس اور دیو سانگ جیسے ٹکراو کے دیگر مقامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی اس سے پہلے دس دور کی باتچیت کے بعد پینگ گونگ سو جھیل کے جنوبی کناروں اور فنگر علاقوں سے فوجیوں کو پیچھے ہٹایا جا چکا ہے پچھلے سال موسم گرمہ کی خوریزی کے بعد خطے میں امن و استحقام بحال کرنے کے لیے کئی سطح کے رابطوں کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں باتچیت میں بھارتی وفت کی سبرہی چودھویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل پی جی کے مینن کر رہے ہیں جبکہ چین کی پیوپرس لیبریشن آرمی کے وفت کی قیادت جنوبی شنجیانگ کے فوجی کمانڈر ہیں لہے سے رمیش چندر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے ڈی اے شمیم ارفان مغربی بنگال میں اسملی تخبات کے چوتے مہرلے میں کل کورچ بیہر اور علی پور دوار جلے میں وورڈ ڈالے جائیں گے علی پور دوار جلے میں پانچ جبکہ کورچ بیہر میں نو حلقے ہیں کورچ بیہر جلے میں ستر امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جبکہ علی پور دوار جلے میں تین خواتین سمیت بیالیس امیدوار چناؤ لڑ رہی ہیں بھارت کے چار ملہوں نے اس سال کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے اومان میں جاری ایشین کوالیفائیرز کے دوران وشنو سرونن اور گنپتی چنگبپا اور ورن تھکر کی جوڑی نے اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کیا چوتھوہ آئی پی آئی ٹورنمنٹ آج شروع ہو رہا ہے چنہی کے چپک گراؤنڈز میں آج پہلا میچ ممبہ انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ شام ساڑھے ساڑھ بجے شروع ہوگا ٹورنمنٹ کے فائنل تیس مائی کو احمد آباد کے نریند موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمن علی خان شکریہ عبد المالک آج شاہرے والے اردو اخباروں نے گروہ تیغباد ارجی کے چار سووے پرکاش پرف کے موقع پر قائم کردہ ایک آلہ ستحی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت وزیراعظم نریند موڈی کی جانب سے کی جانے کو اپنے پہلے صفحے پر احمد کے ساتھ جگہ دی ہے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں سکھ گروہوں کی روایت اپنے آپ میں مکمل زندگی کا فلسفہ رہی ہے اور اس کی بنیادی فکر کو نوجوان نسل اور دنیا میں سبھی لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے روزناوہ پرطاپ نے وزیراعظم نریندر موڈی کے دلی کے ایمس میں کل کرونا سے بچاؤ کا دوسرا ٹیکہ لگائے جانے کی خبر کو اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے اخبار نے وزیراعظم کی لوگوں سے اس اپیل کو بھی احمد کے ساتھ شائع کیا ہے کہ وہ کووین ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان پر اندراج کروا کر ٹیکہ لگوائیں اور آخر میں اہم خبروں کی ضرورتی ہیں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی نے اس مہینے کی گیارہ تاریخ سے چودہ تاریخ تگ کرونا کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹیکہ کاری پر زور دیا ہے وزیراعظم نے ریاستوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ طبی ناج متاثرہ افراد کا پتہ لگانے علاج اور کوویڈ کے تعلق سے مناسب اہتیاتی اقدامات پر توجہ مرکوس کرے وزیر سہت ہرش وردن نے ملک میں کوویڈ انیس ویکسین کی قلت کے ڈاوہو مستعد کر دیا ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں جلی میں سیکیورٹی دستوں کے ساتھ ساتھوں میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں بھارت اور چین حقیقی کنٹرول لائن پر فوجیوں کو پیچھے اٹھائے جانے پر سبادلہ خیال کے لیے مشرقی لنداخ میں سوشل کے مقام پر گیارمے دور کی باتشید کرنے والے ہیں اور چوتھوہ آئی پی آئی ٹورنمنٹ آج چینائی میں شروع ہو رہا ہے پہلے میچ میں مومبائی انڈینز کا مقابلہ روائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا